بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر ورسکی آلن ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگے خوش اور باتیں ہوں گے اللہ پاکی حفظ ایمان میں ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں سب اللہ پاک سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے جو بیمار ہیں گھروں میں اسپدالوں میں اللہ پاک ان کو شفائی کاملہ تا فرمائے اور سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں بھائی مرزی صاحب کا کہ اس نے ہمیں اتنی عزت دی ہے ب تو میں ان کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بھائی مرزی صاحب کا اور سب اپنے ویورز کو کہتا ہوں سب اپنے جتنے بھی میرے دوست بین بھائی ہیں سب کو کہتا ہوں کہ ان کے چینل پر جائیں ان کے چینل کا لائنک میں نے اپنے ڈسکریپشن میں لگایا ہے نیچے ڈسکریپشن میں جائیں تو اس کے چینل کا وزٹ کریں بہت ہی اچھے بندے ہیں اور کھرے بندے ہیں تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ سب کو سپورٹ کریں گے ایسے نہیں کہ اقدامی وہ کرنی شروع کر دیں نمبر جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے نا قرآن دازی ایسے ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں سب کو میں بھی سپورٹ کروں گا اور اس کے بعد شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہمارے بین بھائی ہمیں اتنی سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت دیئے تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے اور کرتے رہیں گ ڈسکریپشن میں لگاتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو نہ مرزا صاحب کا جا کر ڈسکریپشن میں جائے اور لینک میں نے دیا ہوا ہے ریچہ ڈسکریپشن میں تو آپ ان کے چینل کا وزٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو ہمارے بہن بھائی جو نئے ہیں میرے چینل پہ آپ چینل دیکھ رہے ہیں اپنا وی آر تو جو نئے ہیں وہ ان سے گزارش میں کرتا ہوں کہ وہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ سے پہلے پوائنٹ آرہے سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ آرہے تو اب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ایک درگاہ کا تو حضرت ولی بہار رحمت اللہ کی درگاہ ہے یہاں میں کھڑا ہوں تو انشاءاللہ یہاں کا وزٹ بھی آپ کو کرواتا ہوں اور آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہنا انشاءاللہ سب بہن بھائیوں کے لیے یہاں دعا بھی مانگیں گے ویڈیو کی شروعوں کے بعد اور انشاءاللہ ہم مسٹیک ہو جاتی ہے ایک اور بات ہے کہ میرے سے مسٹیک ہو جاتی ہے میں ایک ہوں یار میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے ایک میں ہوں ایک میری سسٹر ہے تو مجھے کافی سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو کسی کی ویڈیو مسٹیک ہو جائے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ نراز نہ ہویا کریں اور جو اچھے بندیں ہوتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں واج کرتا ہوں چاہے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ٹائم جو ہی ملتا ہے تو کرتا ہوں میری تو مسکت ہوتا ہے کہ فوراں ہی واج کروں رات قریبا ایک دو بھائی تک لگا رہتا ہوں جس کی بیاج باقی رہ جاتی ہے ویڈیو وہ واج کرتا ہوں تو ان کو کمپلیٹ کرتا ہوں آج کو تو ساتھ میرے کومنٹ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کومنٹ بھی بند ہوتے ہیں جن کو تو کومنٹ رات ساتھ بجے کے بات چال ہوتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ سب دوستوں کو بتایا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سب بین بھائیوں سے جو میرے جیسے چھوٹے یوٹیوبر ہیں ہم سب کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اور جو غرور کر رہے ہیں تکبر کر رہے ہیں اور جو زیادہ دار جھوٹ اور فراڈ بھو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کے نزدیک بھی نہیں جاتے ہیں جوٹے انسان جو نا وہ انسان نہیں ہوتا ہے وہ جانوار کی طرح ہوتا ہے اور جو نا جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو دیکھیں رزق بھی کم ہو جاتا ہے جوٹ بولنے سے اور رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے جوٹ بولنے والوں سے کامیابی کبھی نہیں جوٹ بولنے والوں کو ملتی ہے تو اب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس درگاہ کا درگاہ کا حضرت ولی بہار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے برامدے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں میلا بھی لگتا ہے بہت زور شور کا یہ درگاہ کا میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے حضرت ولی بہار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے تو اب میں آپ کو اندر کا وزٹ کرواتا ہوں آپ میرے چینل سے زڑے رہے ہیں آپ سب کی مربانی تو آپ چلتے ہیں اندر کی جانب اور یہ اس پاس کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان بھی ہے اور یہ برامدے آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر میں آپ کو جنا ساتھ اللہ کا گھار ہے مسجد وہ بھی آپ کو دخاتا ہوں آپ تک شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ میں اندر کی طرف جا رہا ہوں یہ دروازہ ہے وہ سامنے جو حلماری میں ہے وہ قرآن پاک پڑھے بس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھئی ایک جو نا دعا مانگ رہا ہے اور پھر جو نا ایک مسجد بھی لگا رہا ہے یہ دیکھیں آپ تک شیئر کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ولی کیا دیتے ہیں یہ سب کچھ ہی اطاع کرتے ہیں اگر کو لہنے والا ہوتے ہیں جیسے ایک مسال کے داؤ دار میں آپ کو بتاؤں گے کوئی مہارا بہن میں جس کی مسئلے میں فنجھ جاتا ہے تھانے میں کوئی چہری میں تو ان کا شفارسی دھوڑتے ہیں کہ ان کا کوئی شفارسی دیکھیں کہ ان کو شفارس کرائیں کہ ہمارے جان چھوڑ جائے تو ایسے ہی یہ ہمارے شفارسی ہوتے ہیں اور یہ اللہ سے ان کی کوئی ایکٹ رہتا ہے ہر واقس رہتا ہے انہوں لوگوں نے میند دیئی ہوتی ہے تو جب ہم ان سے کوئی ایسا مسئلہ بھر جاتا ہے ان سے دکاہ پہ آتے ہیں اور ان سے جا کرتے ہیں اللہ کا کچھ وسیلہ لیتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہماری مدد دھرما ہے تو دیکھیں مدد ہو جاتی ہے میں جانا یہ میں آگے آپ کو کیا بتاؤں گا یہ دیکھیں ہم موسا میں آپ کو کیا بھی نگر آ رہی ہیں اور یہ جو ایک چھے سب یہ بڑی موسیقی جی ویورس یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اللہ پاک گھر مسجد تو یہ درگاہ حضرت بابا والی بہار کے نزدیک کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ سامنے درگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں درگاہ اللہ کے والی کی ہے اور یہ اللہ کھا کا گھر ہے وہ گھر اللہ کے والی کا ہے یہ گھر اللہ پاک کا ہے تو اب اس گھر کا بھی میں آپ کو ذکر خواہ جگہ ہوں دکھا رہا ہوں ہم دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں یہاں اندر اللہ پاک کے گھر کے جا کر دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہم گھروں میں ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ تا فرماوے اپنی رحیمی کریمی کے صدقے اور جو مسافر سفر میں جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی منزل مقصود تک پنچائے خیروفیت سے اور یہ ویورز بہت پرانہ قبرستان ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں صدیوں پہلے پہ قبرستان ہے سنا گیا تقریباً چار سے پانچ سال پہلے کا یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں دہت وسیع ہے بہت بڑا ہے یہ شہر کموشن بھی بولا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے کتنے لوگ پتنیس دنیا پہ یہاں آئے تھے یہ لوگ جو مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی بچھے شکمہوے اور ان پر رحمت فرماوے جنت و سیدو اس کی جگہ تا فرماوے لوگوں کو یہ دیکھیں یہ ہماری طرح یہ بھی لوگ ہوتے تھے یہاں پتن کیا کیا پہنش رکھتے تھے اور اب یہ دیکھیں ہزاروں مانٹی کا مانٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ یہاں کا یہاں رہ جانا ہے کچھ بھی نہیں انسان نے ساتھ لے جانا ہے اور یہ دیکھیں کچھی کبریں ہیں کچھی کبریں ہیں کچھی کبریں ہیں دوستوں بھلا کرنا چاہیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے اور جو بغز اور غرور تکبر ایسے وہ نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہاں ہر جو میں اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور کافی لنگر بھی یہاں تقسیم کیے جاتا ہے اللہ خوال ہمارے بہنے جتنی ہمیں عزت دے رہے ہیں میں ان کا شکریہ دا نہیں کر سکتا اور دعا ہی انشاءاللہ دیتا رہوں گا کہ وہ کتنی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عزر دے گا اور ہم دعا کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ دوٹیوں وغیرہ دراخت اچھ اچھے لگے ہوئے ہیں ہم صورتی کا منگر پوش کر رہے ہیں یہ بھی کتن کیا لگا رہا ہے موسیقی یہ جو نا ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ سیلپ سکیک سے بنا رہا ہوں موسیقی